موسیقی آجی اردو میں ہی ہونا چاہیے اہل احدیث جو کر رہے ہیں نا خدبہ وہ بلکل ٹھیک ہے سنت کے مطابق ہے ہنفیوں نے اس کو تھوڑا سا ٹیلر میڈ کیا کہ انہوں نے تقریر لادہ کر دی اور جمعہ کا عربی کا خدبہ وہ رٹا رٹایا عربی میں رہنے دیا اور اس کا نقصان ان کو کیا ہوا کہ اب ان کے لوگ اس عربی خدبے میں ہی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل خدبہ یہ ہوتا ہے تو جب بیدت آتی ہے تو اس کے نقصانات آپ کو اٹھانے پڑتے ہیں جمعہ کا دن تقریر کا دن ہے تذکیر کا دن ہے ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کی ٹیوننگ ہونی ہے اور جمعہ کا خدبہ مسلمانوں کی پولٹیکل گیدرنگ ہے یہ اس لینگویج میں ہونی چاہیے جو لینگویج لوگ سمجھتے ہیں ہاں اس میں جو دروشری پڑھنا ہے آیات پڑھنی ہیں اللہ کی حمد کرنی ہے وہ آپ عربی میں کریں وہ اعلیٰ دیس بھی عربی میں کر رہے ہوتے ہیں پھر جو پبلک گیدرنگ سے خطاب کرنا ہوتا ہے وہ عبدوں میں کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے عربی دو خدبے رٹے رٹائرہ نے دیا اور وہ بھی سنت کے مطابق خدبے نہیں ہوتے ہیں وہ ان کے علماء نے لکھے میں چند ایک سنت الفاظ ہیں باقی علماء کے لکھے میں اگر علماء کے لکھے نہ ہوتے تو یہ جو خلفہ راشدین کے صحابہ کے اہل بیعت کے جو نام لیتے ہیں یہ خدبوں کے اندر تو نبیل اسلام تو ہر جمعے خدبے میں تو نام تو نہیں لیتے ہوتے تھے انہوں نے خود ایڈ کیا آپ نے تو کبھی کئی ایک بات کوئی ارشاد فرما دی کسی کی شاند میں لیکن انہوں نے رٹے رٹائے وہ جملے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر عثمان رضی علی رضی اللہ عنہم اجمعین ورحیم السلام اجمعین یہ نہیں میں اسے کنڈیم نہیں کر رہا مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ علماء نے لکھے ہیں خود میں کریں بیان کوئی ہر جنیز کے اندر اصل چیز ہے اردو کی تقریر یا انگلیش کو سن رہا ہے تو انگلیش کی تقریر چائنیز میں ہے تو چائنیز کی تقریر اور جمعہ کا خودبہ کھڑے ہو کے ہوگا بیٹھ کے نہیں ہوگا جمعہ کا خودبہ جمعہ کا خودبہ کھڑا ہونا اس کا پروٹوکول ہے وہ جو تقریر بھی اگر انہوں نے پہلے ایڈ کیے وہ کھڑے ہو کے کیا کریں بیٹھ کے نہ کیا کریں